اپوزیشن کے ریکارڈ شور کے بعد اور اس کے دوران الیکشن اس سے پہلے ہو گیا شہباز شریف صاحب کے ووٹ 201 نکل آئے اور وہ اسلامی ریببلک آف پاکستان کے وزیراعظم منتخب ہو گئے شہباز شریف صاحب نے ایک دھواندار تقریر بھی کر دی بلند و بانک دعوے کر دی ہے لیکن ساتھ ساتھ کچھ ایسے الفاظ بھی استعمال کیے جن کو ڈھونڈنے کے لیے جن کا مطلب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں اکثر لغت کھولنی پڑ جاتی ہے مطلب شو میں ایک قسمت ایک قسمت میری اردو تو اتنی اچھی نہیں کہ میں اس کو بھام سکتا لیکن بعد میں اندازہ ہوا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے اسی طرح کے کچھ اور الفاظ ہیں جن کا ذکر شہباز شریف صاحب ہمیشہ کرتے ہیں جیسے شبانہ روز کی محنت اور بلا خوف تردید جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو یقینی طور پر اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے خیر یہ باتیں تو اپنی جگہ موجود ہیں لیکن شہباز شریف صاحب کے آج کے خطاب میں کیا مختلف تھا کیا نیا تھا اپوزیشن نے کہا کہ انہوں نے صرف مسائل بتائے جبکہ حل اس حکومت کے پاس نہیں ہے اگر دیکھا جائے تاریخی طور پر تو حل تو کسی حکومت کے پاس بھی مکمل طور پر نہیں تھا کیا عمران خان صاحب کی حکومت کے پاس مسائل کا حل تھا کیا وہ مسائل حل کر سکے کوئی بھی حکومت جب آتی ہے یعنی آپ پاکستان کے وزراء عظم بہت پیچھے نہ بھی جائیں دوہزار آٹھ سے ریکر اب تک کے جتنے وزراء عظم آئے ہیں اور ان کی پہلی ویننگ سپیچ یا انٹرڈکٹری سپیچ جو نیشنل اسیمبلی کے فلور پر دی گئی ہے اس کے مدرجات اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک ہی جیسے ہیں وہ یہ کہ ملک نہائیت ہی نازک موڑ سے گزر رہا ہے کمال کا نازک موڑ ہے جو کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتا یہ عجیب مسائل ہیں جو کبھی حل ہونے کے نام نہیں لیتے لیکن سلسلہ ایسے ہی چلتا جاتا ہے پاکستان کی سیاست کے اندر اگر دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں بدلہ اگر بدلہ ہے تو صرف بدلے ہیں تو صرف وہ چہرے جو کہ اقتدار میں کبھی اور کبھی آپوزیشن کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں شمال شریف صاحب کی تقریر جو بھی اس کے اندر تھا وہ ہم سب کے سامنے ہیں لیکن کچھ باتیں کچھ بیانات ایسے تھے جن کی بڑی اہمیت تھی جو بڑے انسٹرکٹف تھے شمال شریف صاحب نے باقاعدہ طور پر اونرشپ لی ان اقدامات کی جو کہ ان کی حکومت کی ہے خاص طور پر نو مائی کے حوالے سے شمال شریف صاحب نے کیا فرمایا رسولی سانیہ نو مائی مجرم ہر صورت میں قانون کا سامنا کریں گے اور انصاف اور قانون اپنا راستہ بنائے گا میں یہاں پر ان دوستوں کی خدمت میں بھی ارز کرتا ہوں میرا اور میری حکومت کا یہ وعدہ ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث نہیں پائے گئے جن کے خلاف کوئی ثبوت نہیں وہ قابل جرم نہیں مگر جنہوں نے نو مائی کو قوم کے ساتھ غداری کی ایسی لیڈرشپ ایسا جتھا کیا یہ بات قابل معافی ہے یہ فیصلہ اس معزز ایوان نے کرنا ہے یہ فیصلہ انصاف اور قانون نے کرنا ہے شہباز شریف صاحب نے عیساق مویشت کے ساتھ ساتھ عیساق مفاہمت کی بات بھی کیا فرمایا جہاں یہ بات ہے وہاں پاکستان مسلم لیگ نون کے دیرینہ ساتھی پی ڈی ایم ون کے اندر ان کے ساتھ تھے جب دوہزار چودہ کے دھرنے تھے تو مولانا فضل رحمان صاحب ساتھ تھے اس وقت تو عیسید صاحب بھی ساتھ تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیکن آج مولانا فضل رحمان صاحب کے خیالات اور احساسات بلکل مختلف ہے اب گلا ان کا اپوزیشن سے ہے یا آج کی اس حکومت سے جس کے اتحادی ان کے سامنے ہیں اور ان کے پرانے دوست ہیں لیکن مولانا فضل رحمان صاحب کیا فرما رہے ہیں سنیے یہ پارلیمنٹ جس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یہ عوام کی نمائندہ نہیں یہ گاندری کی پیداوار ایک پارلیمنٹ ہے جس میں کچھ لوگ اپنے آپ کو حکمران کہہ رہے ہیں جس طرح نہیں رہیں گے جس طرح کے ہم پر مسلط کیا جا رہے ہیں یہ حالات ہم نہ تسلیم کرتے ہیں نہ اس کو ہم قبول کرتے ہیں اس کے خلاف برکور عوام ردیعمل آئے گا لیکن ہم اس کو منظم طریقے سے آگے بڑھانا چاہیں گے کون ہے جو ہمارے اس حق پر ڈاکہ ڈالتا ہے اسٹیبلشمنٹ نے کچھ اپنی ہی تقسیم کی ہے کسی کو ایک جگہ کسی کو دوسرے جگہ کسی کو تیس جگہ سب کو ایڈرس کرنے کی کوشت کی ہے ہم کوئی ڈاکہ تسلیم نہیں کرتے ہم ڈاکہ ڈال لیں ہم کو مجرم سمجھتے ہیں لاکھ دفاؤ اسٹیبلشمنٹ ہو لاکھ دفاؤ مسلح قوت ہو لیکن جبر کو جبر کہا جائے گا اس کو کبھی عدل تسلیم نہیں کیا جاسا مہمانوں کا تعریف کرواتے ہیں محرصت موجود ہیں عطا اللہ تعالیٰ صاحب امن نے ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے اب انہیں وفاقی وزیر ہم آلڈی کہہ دیں یا ابھی ہمیں انتظار کرنا چاہیے چلے ہم تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں کہ ان کو کب تک وفاقی وزارت ملے گی منصور علی خان صاحب باری صاحب موجود ہیں کسی تعریف کے محتاج نہیں جناب مذر عباد صاحب ہمارے استاد بھی ہیں کسی تعریف کے محتاج نہیں سینے صاحبی ہمارے صاحب موجود ہیں مذر صاحب جس طرح کا محول تھا آج پارلیمان کا عمر یعوب صاحب نے تو بڑا کلیرلی کہا ہم ذرا اس پہ بھی بات ضرور کریں گے نو مئی والے واقعات کے حوالے سے لیکن عمر یعوب صاحب نے بڑا کلیرلی کہا کہ یہ تو فارم سنتالیس کی حکومت ہے اور شہباز شریف غاصب ہیں اور انہوں نے بڑی سخت تنقید بھی کی اب سوال یہ ہے کہ تعریف صاحب کی جماعت کا داری بات اب ان کے وزیراعظم ہیں یہ بار بار ایک ہی بات کہتے ہیں کہ اگر ہم نے دھاندلی ساری ہوئی ہوتی تو پھر کوئی اتنی پسندیدہ شخصیت تو ہے نہیں اسٹیبلشمنٹ کی علی امین گنڈا پور وہ کیسے وزیراعلا منتخب ہو گئے خیبر پختونخواہ کے اور کیسے خیبر پختونخواہ میں اتنی لینڈ سلائیڈ وکٹری پاکستان تحریک انصاف کے حوائے دیافتہ کانیڈیٹس کو مل گئے شکریہ منیب دیکھئے ایک تو یہ کہ آپ نے آتا تارر صاحب کو وفاقی وزیر برمانے کے خلاف جو سادش کی ہے مجھے نہیں پتا ہے آپ کے اس جملے سے وہ وفاقی وزیر بن پائیں گے یا نہیں بن پائیں گے ہماری ریکمینڈیشن دیا ایک سر بندہ کے جوڑوں میں ہی بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ جب مراد علی شاہ صاحب وزیراعلا نہیں بنیتے تو ایک تقریب میں ناصر شاہ کو کسی نے وزیراعلا کہہ دیا تھا تو ناصر شاہ صاحب نے کہا تھا کہ انہوں نے میری راہ میں رکاوٹ کھڑی کر دی ہے بلکل یہ تو خیر اور لائٹر نوٹ پہ بات تھی دیکھئے آتا تارر صاحب جو بات کہہ رہے ہیں پہلے تو اس پہ بات کر لیں جو میڈیا کے حوالے سے بات کی انہوں نے اور اچھی بات ہے کہ انہوں نے اس چیز کو تسلیم کیا میری تو توقع یہ ہے اور آج سے نہیں ہے 88 سے توقع ہے کہ پی ٹی وی کو ایک آزاد اور خودمختار ادارہ بنایا جائے دیکھئے پی ٹی وی کا جو چارٹر ہے وہ قومی میڈیا کے طور پر پہچانا جاتا ہے جو چارٹر ہے اس کا جب بنی تھی جب نیشنل ٹیلویشن آیا تھا تو اسے نیشنل ٹیلویشن کہا جاتا تھا تو اب ہم نے اس کو اسٹریٹ کنٹرول میڈیا بنا دیا اس کو تو زیادہ تو بہتر ہے لیکن ان کی حکومت کے لیے پہلے تو میں یہ کہوں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ایک غیر اعلانیہ میڈیا کنٹرول ہے اس وقت جو اب آپ کو پتا ہے کہ صاحب کا ٹویٹر یا موجودہ ایکس اور ڈیجیٹل میڈیا پر جس طرح پابندی لگائی جارہی ہے اور جس طرح کنٹرول کیا جارہا ہے اس کا میکنزم ہمیں کبھی بھی بنانا نہیں آیا ہمیشہ کبھی چاہ پرنٹ ہو الیکٹرونک ہو ہم ریگولیٹ کرنے کے بجائے پابندیاں لگا دیتے ہیں یہ ان کے لیے چیلنج ہوگا یہ سب کون کر رہا ہے ان کی حکومت نے آج شہباز شریف صاحب نے حلف لیا ہے اب دیکھتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ ان چیزوں کو کنٹرول کر پائیں گے کیونکہ یہ ان کے کنٹرول میں ہی شاید نہیں دوسری چیز جو ہے دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے دیکھئے انہوں نے میساقِ معیشت کی بات کی شہباز شریف صاحب نے پہلے بھی کر چکے میساقِ مفاہمت کی بات کی یہ اچھی بات ہے میساقِ سیاست کی بات کریں ہم جو اس وقت سب سے ضروری ہے دیکھئے دوہزار تیرہ کا جب ہوا تھا جب عمران خان صاحب نے چار ہلکوں کی بات کی تھی اس وقت بھی میں نے لکھا تھا کہ وہ چار ہلکیں اگر اس وقت کھول دیے جاتے تو شاید وہ سارا جو چیز کھڑی ہوئی تھی شاید اس طرح نہ ہوتا اور اس کے بعد الٹیمٹلی ایک جوڈیشل کمیشن بنا تھا اتھا تارہ صاحب کو یاد ہوگا ہم سب کو یاد ہے اور الٹیمٹلی ایک جوڈیشل کمیشن بنا اور اس کی جو بھی فائنڈنگز آئیں اس کو عمران خان صاحب کو ایکسپٹ کرنا پڑا آج خود مولانا فضل رحمان ہوں باقی ساری جماعتیں ہوں سب کو کہیں نہ کہیں اتراز ہے میں آپ کو کر رہا تھا ابھی بھی وقت ہے کہ کیوں نہ ایک ہائی پاورڈ آپ کمیشن بنا دیں اس میں جس جس کے پاس جو جو بھی رگنگ کے ثبوت ہیں جو چیزیں ہیں وہ اس کمیشن اور مشترکہ اس سے مذاکرات کے ذریعے ایک کمیشن تشکیل پایا جائے اور اس کمیشن کی تشکیل پانے کے بعد یہ سب جو ہے ایڈمٹ کریں کہ اس کمیشن کی جو فائنڈنگز ہوں گی ان سب کو ایکسپٹ کریں گے جیسے دوہزار چودہ میں ایکسپٹ کریں گے اگر ایسا ہو جائے تو یہ جو تیمپریچر ہے یہ نیچے آ جائے گا اچھا بڑھ 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 یہ مذہب آپ کی یہ ریکمنڈیشن اچھی ہے موسیقی